تاثیل ازرو دلاتک فری کیمپ میڈیکل اس وقت ہم نرتوپے میں ہیں جہاں مختار خان گروپ کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ کا احناکات کیا گیا ہے میں جی ندیم بھائی سے ملتے ہیں ندیم بھائی ہے آپ کا کیا مستقبل میں ہے اس کا پروگرام ہے آپ کا فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں بہت شکریہ نکیر صاحب ہم نے سٹارٹ لیا تھا سیدن گاؤں سے اس کے بعد یہ ہمارا دوسرا کیمپ ہے جو ہم ادر نرتوپے گاؤں میں لگا رہے ہیں آج ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ آئے ہیں ڈاکٹرز ہمارے پاس پیشلس موجود ہیں ڈاکٹر صدر منیر ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر رہیم خان صاحب آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر عبدالباسم صاحب آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ لیڈیز ڈاکٹر بھی ان میں ہیں لیڈی ڈاکٹر بھی ڈاکٹر صدر منیر ہیں ان کے ساتھ نرسز آئی ہوئی ہیں پیرا میڈیکل سٹاف پورا ہمارے پاس موجود ہے کوئی بھی نون ٹیکنیکل آدمی ہم ساتھ لے کے نہیں آئے پوری ٹیکنیکل ٹیم ہے جو پیرا میڈیکس کو جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز بھی ہمارے پاس تو ہم نے انشاءاللہ پورے علاقہ چھچ میں میڈیکل کیمپ لگانے سٹارٹ ہم نے لیا تھا سیدن گاؤں سے ابھی ہم نے ٹوپر میں لگا رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پلین جو ہے نا وہ جو بھی گاؤں ڈیسائیڈ ہوگا ہم ادھر لگائیں گے بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ یہ جی بہت بڑی دعائیں لوگوں کے لیے ہیں جی جو سکیپ میں موجود ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ لوگوں کی کافی تعداد اس وقت موجود ہیں اور کافی تعداد میں یہ دعائیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہاں جی کیا ہے اس میں اس میں دل والے بھی دعائیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تماشتو جی میں تو اس ہمیں شکریہ دا کر سا تو اسی آپڑا قیمتی وقت کٹ کے تیدر آئے ہو جناب گالی ہوئے پائیے تھے مختیار خان جڑکے ہیں مختیار خان کیمپ نویج یہ تھے دلینی دعائیں بھی موجود ہوں پلٹ پریشر نے دعائی بھی موجود ہے شگر نے دعائی بھی موجود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی کہ ہر بیماری کی دعائی موجود ہے جناب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مختیار خان صاحب خصوصی عطایت دیتی ہے پہی تو اسی جڑک کیمپ پہ لانے ہو اس کیمپ نویج تو سنسطرہ کرنا ہے پہی تمام کے سمیہ میڈیسن آویلیبل کرانی ہیں جی 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 تمام میڈیسن بغیر کسی لالوٹوں ساڑا مکسو دیوے پہی اسی جڑک کیمپ پہ لانے ہیں اس کیمپ نویج جتنے بھی لوگ آؤں چاہے وہ مردوں چاہے وہ زنانیں چاہے وہ بچیں جڑے بھی پیانیں انہاں تمام سلطہ میسر ہوں ایتھے الٹرسانی سولت میسر سے کرائیے ایتھے جناب اسی جی سولت میسر ہے اس طلاب آئے تھے تمام بلڈ ٹیسٹ پہ انہیں بہت بہت شکری جی اپیٹیٹس سی شگر اس طلاب آئے تھے میڈیسن تمام آویلیبل ہوں دیکٹر تمام آسا آویلیبل کرائیں گانہ کالوجس آویلیبل ہے تمام سلطہ موجود ہوں بہت بہت شکری جی بہت بہت شکری یہ ہے جی سعید صاحب نٹوپے کرینے والے ہیں آن جی اس کیمپ کے بارے میں آپ کیا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے مخیار بھائی کے بہت سکر گزار ہیں ہم اور جو اس کی مخیار بھائی کی سکول ٹیم ہے بہت محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست نظام جو ہے نا سیٹ اپ بنایا ہوئے انہوں نے تو آپ اس کام سے مطمئن ہیں جو ابھی چار رہے ہیں بہت شکریہ بڑا زبردست نظام ہے اور جو ہے نا اس طرح یہ جو بنایا ہوئے نظام انہوں نے یہ تب بی آئیٹی لوگوں کے لیے ہوتا ہے یہ مخیار بھائی کا جو ہے نا بہت اچھا یہ نظام ہے جو عام آدمی کے لیے بھی اتنا جو عزت اور اس احترام کے ساتھ جو جو نا یہ کام جو سر انجام دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ جی یہ جی میاں محمد شکیل صاحب میاں محمد شکیل صاحب آپ نے کیمپ کا نقاط کیا دعائیں بھی ہیں سب کچھ ہے ڈاکٹر بھی آئے لیکن اگر کسی کو آپریشن کی ضرورت مصورت طرح آ جائے ضرورت ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے بات اس طرح ہے دیکھیں ہم نے پہلے سیڈنڈ میں جو کیمپ آرینڈ کیا تھا نا اس میں ہمارے پاس دو ڈاکٹر تھے ابھی ہم نے اس کیمپ میں میڈیسن کے قدادر پڑا دیئے اور ڈاکٹر بھی ہم نے دو دو کر دیئے اور ہم نے ایک سرجن بھی آئے کر لیے جو پشاورک یعنی کہ آندہ اگر سرجن کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہوگی انشاءاللہ سرجن بیٹھ ہوئی ہیں بی بی اور اسی طرح زندگی رہی تو اسی طرح ہم جو سٹیپ ہم نے مختیار خان صاحب نے جو بھی مختیار سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ ایک دن ہو گئے کام نہیں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی ہمیں دے اور مختیار بنی دے اللہ پاک زندگی دے فیوچر میں انشاءاللہ اللہ پاک میں توفیق دی تو انشاءاللہ پریشن بھی ہو گئے تو آندہ مستقبل میں کوئی اسپتال بنانے کا ارادہ بھی ہے پہلے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ زندگی دے تو ایک دن اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اسپیٹل دیوگا ان لوگوں کا جو ہیں علاقہ چھچ گئے بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ اللہ آپ کو کامیاب کرے شکیل صاحب آپ کی جو نوجوان ٹیم ہیں بہت زیادہ کام کر رہی ہے چچ میں اور بغیر کسی لالج کے بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو کامیاب کرے شکریہ یہ ہے جی ڈاکٹر بادست صاحب تو ڈاکڈاکٹر صاحب سب سے مریض نہ ٹوپہ میں کس مرض کے ہیں زیادہ تر مریض تو غزہ کے ساتھ تعلق ہے ان کا غزہ چیف نہیں ہے جو سے غزہ مفضل بیماری ہیں باقی جو بیماری ایک بندے سے دوسری بندے کو لگتی ہے پانی کے ذریعے یا خوراک کی ذریعے وہ مریض کافی زیادہ تعداد بھی آ رہے ہیں اور جوڑوں کی بیماریوں کے ساتھ بھی کافی زیادہ مریض نہیں آ رہے ہیں یا کتوں کا مریض منر پریشر کے ساتھ آ جاتا ہے یرکان کے مریض بھی ہیں پانی کے ساتھ جو بیماری پھر دیا ہے یرکان کا ایک مریض آیا ابھی تک لیکن یہ زیادہ تر مریض میدے کی بیماری اچھا پانی نہ ہو وہی پانی سے پیدا دیتی ہے پانی سفائی بیماری ترحیل میں اس وجہ سے ایک دوسری سے لگ جاتی ہے تو نٹروپا گاؤں والوں کو کیا اتحاد کرنی چاہیے پانی پینے میں پانی کو پہلے اوبال دے اس کے بعد پی جائے جو بیماری ایک دوسری کو لگتی ہے تو بندہ پخانہ وغیرہ کر کے ہاتھ ساف کرے پابندی کے ساتھ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو یہ ایک سے دوسری کو ٹرانسپورٹ ہو جائے گی غزہ کا خاص خیال رکھیں صفائی کا خاص خیال رکھیں یہ دو چیزیں بہت عام ہیں بہت بہت شکریہ ڈب سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت ہے بہت شکریہ